محمد علی صدپارہ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی اس میں ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نشان کچھ کپڑے کچھ ان کے جو سوٹس تھا کچھ سامان تھا وہ ہیلیکوپٹر سے دیکھا گیا ہے اور اس کی تصویریں بنائی گئی ہے اور تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں شاید آپ کو نظر آ بھی جائے تو یہ محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھ جو دو اور کلائمبرز ہیں ماؤنٹینرز ہیں کوہے پیما ہیں ان کا سامان بتایا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے پیش کہ یہاں پر ابھی جو ریسکیو آپریشن کرنے والے ہیں جس میں پاکستان آرمی ہیں وہ یہاں پر لینڈ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر موسم انتہائی خراب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وقفے وقفے سے بار بار برف کے توفان آ رہے ہیں تو محمد علی صدپارہ جو کچھ دنوں سے غائب تھے ان کی تلاش جاری تھی ان کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ ان کا کچھ سامان وہاں پر نظر آیا ہے اور اس کے بعد ابھی آپریشنز نے جو ریسکیو کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ لینا ہے کہ ہم نے کب یہاں پر اترنا ہے ناظرین اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بالکل آسان ہے یہاں پر بس کوئی کمانڈو ایکشن کریں گے اور ہمارے جو ریسکیو والے ہیں یا آرمی والے ہیں یہاں پر اتر جائیں گے تو یہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مختلف قسم کے موسم ہوتے ہیں اور آپ کو سیکنڈ لگتا ہے وہاں پر کہ قدرت کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے اس کو مینٹین کرنا اس کو کنٹرول کرنا اس کو چیلنج کرنا ناممکن کام ہوتا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ساجد صدپارہ جو کہ محمد علی صدپارہ کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی کل میڈیا سے بات چیت کی ہے بہت بڑے دل کے ساتھ ایک تو انہوں نے قوم کا فوج کا حکومت پاکستان کا دل سے شکریہ ادا کیا قوم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے والد کے لیے اور میرے لیے دعائیں کی اور میں جو ہے واپس آ چکا ہوں کیونکہ ایک پوائنٹ ہے جس کو سیون تھاؤزن تھری سی تری کہا جاتا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے کے ٹو کے اوپر جہاں پر ٹیکنیکلی اس جگہ پر موف کرنا آگے جانا یا نیچے آنا بہت مشکل اور بہت خطرناک ہوتا ہے خیر ہم کبھی وہاں پر گئے نہیں نہ ہم نے دیکھا ہے تو جو کوہ پیما ہے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہاں پر ٹیکنیکلی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اور یہ مرحلہ تقریباً پانچ سو چھ سو میٹر کا ہوتا ہے یعنی کہ آدھا کلومیٹر کے لگ بک یا تھوڑا سا اوپر اس سے تو اس مقام پر میرے والد کے ساتھ میرا آخری رابطہ ہوا اس کے بعد ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ان کے سگنلز ڈراؤپ ہو گئے اور ریسکیو آپریشنز کو وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ان کا آخری سگنل آیا تھا ابھی تک محمد علی صدپارہ کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں ہے اللہ گرے ایسا نہ ہو وہ زندہ ہی ہو اور صحیح سلامت ہو کیونکہ علی صدپارہ اپنے بہت سارے انٹریوز میں وہ بتا چکے ہیں کہ میں برف کے اندر پانچ چھ دن سروائیول کر سکتا ہوں بنا کچھ کھائے بنا کچھ پیئے میں برف کے گھر کے اندر بھی رہ سکتا ہوں میں برف کے پہاڑوں کے اوپر ایک گھر بھی بنا سکتا ہوں تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی ایک اچھی خبر ہے اللہ کرے کہ اس کے اندر مزید آسانیہ ہو ریسکیو آپریشنز کے لیے محمد علی صدپارہ کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے ان کے بیٹے نے ایک اور بات بھی کر دی کہ اتنے وقت گزرنے کے بعد اور اتنے سخت موسم کے بعد وہاں پر ایک عام ایک انسان کا رہنا وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے تو آپ میرے والد کی ڈیٹ بوڈی کے لیے اور لائنی کے لاش کے لیے آپریشن آپ جاری کریں ایک بڑے دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایک باپ کے لیے ایک بیٹے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سب کہنا اور اس میں ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ ساجد صدپارہ جو محمد علی صدپارہ کے بیٹے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ اس مشن پر تھے اور انہوں نے یہ بھی بیان جاری کیا ہے کہ میرے والد نے کیٹو پہاڑ سر کر لیا تھا مجھے اس کا یقین ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ واقعہ ہوا وہ واپسی پر ہوا البتہ یہ سب کچھ اس وقت سامنے آئے گا جب وہ مل جائیں گے البتہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کیٹو کی صورتحال اور یہ مائنس ٹوینٹی مائنس فورٹی مائنس ٹفٹی تک کا ٹمپریچر تیز ہوائے توفان برف ہی برف یہ سب کچھ دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے اللہ پاک کوئی موجزہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی موجزہ ہی ان کو بچا سکتا ہے پاکستان زندہ بات